اچھا میرا سوال تھا جشنِ ازادی منانے کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں دینا پھوپو بجانا ہورن بجانا اور پھر گانے موسکی ان سب کو کیسے رکا جائے اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ نے جشنِ ازادی سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ہم اسلام سے ازاد ہو گئے جہاں اللہ اور رسول کے آقام کہ پابند نہ رہے بہلکہ آزادی مل گئی جو چاہو کرو یہ نہیں ہے بہلکہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے آزادی یقیناً نعمت ہے اللہ پاک کی کہ ہمیں ایک آزاد وطن اللہ کریم نے عطا فرمایا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ نہ شکری تو گناہ کے ذریعے شکر ادا نہیں ہو سکتا وہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی نہ شکریہ کفران نعمت اس کو بولتے ہیں ہمارے ہاں بس یہی صورت ہے کہ کفران نعمت کا بہت زیادہ سیزرہ ہوتا ہے شاید یہ کوئی جا ہوکے ذہنی طور پر غلام ہیں ذہنی طور پر شیطانی شیطان کی غلامی کی جنچیر ہیں ہمارے قدموں کو جھکڑے ہوئے ہیں ہمارے دماغ اور دل پر قبضہ ہے اسی وجہ جیسے تو گناہ ہو رہے ہیں بنا گناہ کیوں ہوتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاکہ ہمیں اور دیتا قرآن کریم میں لائن شکر تم لازیدن نکم تم شکر ادا کرو گے اللہ مزید دے گا زیادہ دے گا لیکن ہم تو متنبینے کے آزاد ہونے کے باوجود ہی طور پر آزاد اپنے آپ کو نہ کر پائے افسوس تو اس وجہ سے آزادی کا انداز جو ہے آزادی منانے کا انداز یہ بالکل یعنی ہے غلط رخ چلا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ سجدے شکر کرتے ہیں شکرانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں قرآن خانی کرتے ہیں ناف خانی کرتے ہیں اللہ پاکہ ذکر کرتے ہیں اس کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں دیکھیں یہ کہ اب میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں ڈانس ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کے وہ باجے گاجے یہ بجائے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ شکر ادا کرنے حریقہ نہیں ہے بل اور شیطان نے یہ بھی دماغ میں مٹھا دیا ہے کیار خوشی کے موقع پر سا بچھلتا ہے خاص کریں شادیوں ہیں چلتا ہے خوشی کا موقع ہے چلتا ولتا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ ورسول کے حکم کے اللہ ورسول کا حکم چلتا ہے ہماری مطہ اپنی جو لوجیک ہے یا اپنی من غرط حکمتیں ہیں یہ نہیں چلتی اللہ پاک نے تو جو کام ہمیں منع کی ہے اس سے بچنا ہی ہوتا ہے شکر اسی طرح دا ہوگا تو اب یہ کہ جسے کہ بس خوشی کے موقع پر تو اچھلو کودو گانے بجاؤ ناچو بنگڑے لالو لوگ گیت گاؤ لوگ ناچ کرو تو بھی وہ قومی ناچ ہوتے ہیں تو قومی بنگڑے ہوتے ہیں خدا نہیں کیا کیا لوگ ہم اپنے اپنے طور پر یہ نکال لیتے ہیں تو ہم تو مطلعہ اللہ ورسول کے کام کے ہمیشہ سے پابند ہیں اور ہمیشہ پابند رہیں گے ہم آزاد نہیں ہو سکتے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہم یوں آزاد نہیں ہیں اللہ کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے لعنت کی گئی ہے وہ کونسی آواز ہیں نعمت کے وقت باجے کی خوشی حاصل ہو نعمت حاصل ہو باجہ بجانا بیوزک بجانا باجہ بجانا بنسری بجانا بجانا باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز جو نوہا کرتے ہیں پھوٹ پھوٹ کا چیخ چیخ کے مصیبت کے وقت روتے ہیں نوہا کہتے ہیں اس کو جسے مرتے مرنے والے پر عام طور پر جو نوہا ہوتا ہے کہ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں تعریف میں جھوٹے مبالغے کرتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں اس کی ممانت ہے اور جھوٹی تعریف تو ہی گناہ تو یوں مطلب یہ کہ ہم لوگ جو ہیں یہ معاذ اللہ بعضوں کے ذہن میں شتہ نے بٹا دیا کہ خوشی کے وقت کوئی بات نہیں ہے میوزیک گانے سے چلتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں پتا چل گیا کہ دو آوازیں دنیا آخرت میں معلوم ہیں انہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ نعمت کے وقت باجے کی آواز تو یہ میوزیک کی آواز گانے باجے اور یہ جو دھولک ڈھول ڈھولکیاں یہ سب جو شادیوں میں بچتی ہیں یا جشنِ آزادی میں بچتی ہوں یا ہیپی نیو ایئر جو منائے جاتا ہو اس میں بچتی ہو یا کسی بھی صورت سے بچتی ہو بجائی جاتی ہے تو یہ گناہ کے کام ہے ہمارے ہم تو ہر چیز میں باجے گاجے لگے ہوئے بچوں کے چھپل میں بھی باجے ہوتے ہیں بچہ سوتا ہے پہلے ہم لوگ کوئی زمان نہ تھا ہمارے ہم جب بچے سوتے تھے تو ماں لوری سناتی تھی اللہ اللہ لا الہ اللہ یقین ماں نے ماں یہ سناتی تھی بچوں کو اب بھی مذہبی گھرانوں میں نام نہیں یاد مذہبی نہیں نام نہیں یاد مذہبی گھرانیں بہت زیادہ ہیں کہلاتے مذہبی ہیں ہوتے نہیں ہیں جب واقعی مذہبی گھران ہیں ان میں میوزک کٹیا کام ہے تو ان کیاں اب بھی یہ لوری ماں سناتی ہوں گی اور بچوں کو سوئلاتی ہوں گی ہم دعوت حسابی ہوگا دے بھی بچوں کو گانے باجدوں سے دور رکھ لینے کی کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے اور بچوں کو اللہ 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 یہ سکھاتے ہیں اور ہمارے ہم تو بعض ہوگا دو دو چار چار دن کے بچے مہینے کے بچے پندرہ دن کے بچے پہلے اللہ اللہ بولتے ہیں اس کی بار ہا اسکرین پر ما شاء اللہ اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں یہ دیکھو بچہ دھود پیجتا بچہ پڑا ہوا اور کچھ ہوش نہیں ہے اس کے موں سے اللہ اللہ نکل رہا ہے یہ آپ دعوت اسلامی تیم آول کے بچوں کو دیکھیں گے کہ الحمدللہ ایسا نکل رہا ہے اور اسی طرح جو مذہبی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بچوں میں بھی یہ دیکھا جائے گا الحمدللہ تو یوں بچوں کو مطلب آپ تو گانے سنائے جاتے ہیں اس کے اوپر کچھ کھلونا بغیرہ لٹکا ہوتا ہے جو مور ٹرائب کا اس سے میوزک چلتا ہے اور بچہ میوزک کے آواز میں سوتا ہے پہلے اللہ اللہ کا یہ ترانے میں اور اللہ اللہ سن کر بچہ سوتا تھا اب نظام بلکل اولٹ پولٹ ہو گیا ہے افسوس ہمارے یہی مطلب گناہوں کی وجہ سے ہماری ذہنی غلامی کی وجہ سے اگرچہ ہمارا وطن آزاد ہو گیا ہمیں ملک آزاد مل گیا پاکستان آزاد ہو گیا اللہ کے رحمت سے یہ اللہ کا کرم ہے آزاد وطن کا نام ہم نے پاکستان رکھا پاکستان کے مانا جانتے ہی کیا ہے پاکستان سنا تو جب سے خوش سمالہ تھا جگے پاک اور اسطان اسطان گجراتی میں اسطان بولتے ہیں تو اس طرح وہ پاکستان یہ اسطان جو ہے یہ غالباً ہندی لفظ ہوگا یا فارسی لفظ ہوگا یہ دونوں میں سے کوئی لفظ ہے ہندی میں بھی اسطان بولتے ہیں تو یہ پاکستان تو اردو میں عربی بھی شامل ہے فارسی ہندی سنسکرط پنچابی اور پتہ نہیں کئی زبانیں مل کر اردو زبان بنی ہے تو سب تھوڑا 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 سب اس میں حصہ اردو زبان میں موجود ہے تو یوں پاکستان اس کا نام رکھا گیا پاکستان کا مانا ہے پاک جگہ لیکن ہم نے اپنے کردار سے پاکستان کو مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان بنا کر رکھ دیا ہے تو اللہ کہے کہ ہم واقعی اس کو پاکستان عملی طور پر بنانے میں کامیاب ہو جائیں اتنا مت گناہ کی شروع میں اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوتا ہے میں نے ہفتے کو بتایا تھا میں نے جو دیکھا پاکستان کی آزادی کا جشری مناتے تھے قرآن قرآن قوانیاں جگہ جگہ ہوتی تھی شرکت کرتے تھے ہم لوگ میں لڑکپن کی بات کر رہا ہوں جگہ جگہ قرآن قوانیاں ہوتی تھی صلاة و سلام پڑھا جاتا تھا اور مطلب غالباً شیرنی وغیرہ بھی بڑھتی ہوگی یہ ہمارے ہم محفلوں کا حصہ ہے شیرنی بڑھتی ہے تو پہلے اس طرح بنتا تھا لیکن بعض من چلے اور آوارہ قسم کے موالی قسم کے جو لوگ تھے وہ بھنگڑے بھی ڈالتے تھے میں جو بات صحیحہ وہ کر رہا ہوں اس سے نالائک لوگ بھی میں نے دیکھے کہ وہ قرآن قوانی کرتے تھے ہم جیسوں کو بلا لیتے تھے کیونکہ میں شروع سے رحمداللہ وہ مولانا ٹائف کاؤں داڑی نہیں نکلی تھی لیکن مذہب ہی تھا بچپن سے نمازیں پڑھتا تھا تو جو نمازی ہوتا اس کو لوگ مولانا تو ہم لوگ قرآن قوانی میں جاتے تھے کیا تو قرآن قوانی ہوتی تھی لیکن بعض نالائک لوگ جو تھے ہماری قرآن قوانی کے بعد اور ناچ رشو کر دیتے تھے اور میزک جاتے تھے اور وہ لکڑی کے اسٹیج بنا ہوا تھا اسی میں قرآن قوانی ہوتی تھی اسی پر یہ گندے لوگ جو تھے یہ ناچتے تھے اب میں کس کو گندہ بولوں اب تو گندوں کی ایسی کسرت ہو گئی ہے کہ بس وہ اللہ مانو اور حفید اب گندہ کہیں تو یہ ناراض ہو جائیں چلانا نہیں کہتا میں نہ کہوں تو اچھے تو نہیں ہو جائیں گے نا یہ ناچنے والے بنگڑے ڈالنے والے اور میوسک کی آواز پر ٹانگیں تھرکانے والے اچھے لوگ تو نہیں بن جائیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف کریں اللہ اور رسول کے آقام کی مخالفت کریں اچھا بولتا کون ہے اچھا لباس پہن لیا ہے اور یوں دیکھنے میں اگرچہ وہ آنکھوں کو اچھے بھی لگتے ہو لیکن ان کا دل ایسا بدبودار اور گندہ ہوگا کہ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا اگر توبہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہم واقعی پاک ہو جائیں اور ہم حقیقی معنوں میں پاکستان ہمارا ملک میں پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان رہے ہے تو پاکستان ایک تعداد ہے جو پاپ کر رہی ہے گناہ کر رہی ہے تینیزہ رہا ہے کہ ان کے کھینے سے کرنے سے یہ ضرور نہیں کہ پاکستان پاپستان بنیا میں نے تو چوٹ کرنے کے لیے عرض کیا آپ کو کہ ہم نے اس کو اپنی کردار سے اپنے گناہوں سے پاکستان کو گویا پاپستان بنا کے رکھ دیا ہے پاپ کرنے کی جگہ حالانکہ پاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے گلی گلی ہمارے مسجدیں الحمدللہ ہیں بھی اور بند بھی رہی ہیں اللہ کی رحمت سے یہ دعوت سامی کی خدام المساجد اس وقت جتنی مسجدیں بڑا رہی ہیں یہ آج سے پہلے کبھی کوئی سی دینی تنظیم بنی نہیں ہے نہ دنیاوی تنظیم جس نے اتنی مسجدیں بنائی ہوں ہمارے ہاں الحمدللہ تقریبا پوری دنیا میں دعوت سامی پوری دنیا میں الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے تو دنیا بھر میں اگر حساب لگائے نا ڈیڑھ دو ڈیڑھ دو مسجد روزانہ بن رہی ہے یعنی اس طرح نہیں کہ پوری مسجد بن جاتی ہے کہیں پلات لیا جا رہا ہے تو کہیں بنیاد رکھی جا رہی ہے تو کہیں بننا شروع ہو گئی تو کہیں بن کر تیار ہو گئی تو کہیں نماز کی اوپننگ ہو رہی ہے مسجد کی تو نماز شروع ہو رہی ہے کہیں جمعہ شروع ہو رہا ہے رمضان میں ترابی سے ابتداء ہو رہی ہے اس طرح مطلب الحمدللہ اب مسجدیں دبا دب بن رہی ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ پاک ہماری اس رفتار کو مزید بڑھا دے آپ مسجدیں بھرتے جائیں اور ہم انشاءاللہ مسجدیں بناتے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کی جیبوں سے بنائیں گے آپ ہی لوگ بناتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو یہ بنتی رہیں گی وڑتی رہیں گی اللہ کی رحمت سے اللہ کے گھر گلی گلی بنتے رہیں گے اور نمازی وڑتے رہیں گے انشاءاللہ دعوت السلامی بچے بچے کو نمازی بنا چھوڑے گی انشاءاللہ سلو علیل غبیب صل اللہ علیہ محمد موسیقی